لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں ایک بہت بڑے بیریشٹر تھے علی اگڑ کے رہنے والے ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا بیریشٹر تھے علاوہ بات ہائی کورٹ کے وقیل تھے اب ضائع تھی بات ہے کہ عام طور پر بہت عرصہ بیتا کہ دنیاوی پڑے لکھے لوگوں میں اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے ایک خلا ہے یہ اس کو نہیں مانتا وہ اس کو نہیں مانتا جیسے دین پڑھا ہوبا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں وقیل کچھ نہیں اور ڈاکٹر وقیل کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں یعنی یہ خلا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی علم اور معلومات کی ایک حیثیت ہے انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی تو بیرشتر عبد المجید صاحب علی گرد سے الہباد منتقل ہوئے تھے ہائی پورٹ میں خواجہ عبد المجید ان کے تعلقات تھے حکیم اجمل خان صاحب سے وہی دور ہے حکیم اجمل خان صاحب کا دور وہی دور ہے حکیم اجمل خان صاحب سے وہ بہت قریب ہی ان کے تعلقات تھے کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے اجمل خان صاحب کا نام بڑا مشہور ہے طب کے اندر ان کی دوائیاں بڑی مشہور ہیں تو ان سے ان کے تعلقات تھے بیرشتر خواجہ عبد المجید صاحب کی اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی تھی ایک شامی بزرگ سے حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ایک شامی بزرگ سے تھی وہ ملک شام سے آتے تھے اور وہ جو شامی بزرگ تھے ان کا مقاشفہ یعنی کشف ان کا علم ان کی کرامتیں اس طریقے سے لوگوں نے دیکھی تھی کہ اپنی اور بیگانے سبھی معطریف ہو چکے تھے ایک دن حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کے لئے جانا ہے تو شامی بزرگ نے کہا میں بھی چلوں گا اور بیرشتر خواجہ عبد المجید نے کہا کہ میں بھی چلوں گا جب مریض کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے نبز پکڑی اور نبز پکڑ کر کے دیکھا کہ مریض کو ہوا کیا ہے تو دیکھا تو نبزیں بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت دبا ظاہر سی بات ہے دوکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا کچھ نہ کچھ تو اس کو دے نہیں ہے آمی کے پاس جائیں گے وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا کچھ نہ کچھ تو اس کو دے نہیں ہے اس لئے کہ جو ڈاکٹر اتنا شریف ہو جائے کہ وہ کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو مریض پھر وہاں سے نکلے گا چار گالیاں دیتے ہوئے کیونکہ آتا کچھ نہیں تو پھر وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر تلاش کرے گا یہی تو ہوگا اور اگر کوئی آمل کہہ دے ہمارے مفتی صاحب جیسا کوئی آمل کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر کہے گا کہ ان لوگ کے کچھ نہیں آتا جاتا سی وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے پھر وہ کسی اور دوسری آمل کے یہاں جائے گا اور جو اس کو یہ کرے گا نا وہ بہت خطرناک ترے اوپر کر دیا گیا صفلی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ کیا ہے وہ اس سے اتنا متاثر ہوگا ایسا اب کیا کرنا چاہیے یہ انسان کی ایک سوچ ہے واللہ کوئی برا نہیں مانے میں نہ ڈاکٹر کا مزاک اڑا رہا ہوں نہ آمل کا مزاک اڑا رہا ہوں یہ ایک انسان کی سوچ ہے ایک فکر ہے کہ اگر اس کو کار جائے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوئے اگر آمل کے کچھ نہیں ہوا ہے شرافت کے ساتھ تو وہ مانے گئی نہیں وہ کوئی اور جائے گا حالانکہ اس کو خود کو یہ احساس ہے کہ وہ خود نفسیاتی طور پر خود بیمار ہو چکا ہے خود سوچ چکا ہے انسان کی ذہنیت بہت اثر انداز ہوتی ہے اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے اس کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ کر کے گدڑی اور کر کے چار گھنٹے سو جائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ کا بدن خود بخود گرم ہونے لگے گا اور آپ تو واقعی بخان ہیں اور آپ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے آپ نکل جائیں چلنے دوڑنے بھاگنے اور گفتگو کرنے کان کاج پر تو جیسے جیسے پسینہ گی رہے گا آپ کا بخار خود بخود چلا جائے گا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے کام سوچ کرتی ہیں فکر کرتی ہیں نفسیات کرتی ہیں سائیکولوجی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے وجود پر سوچ و فکر کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو میں یہ عز کر رہا تھا اور عز کرنے یہ چلا تھا کہ حاکیم اجمل خان صاحب نے اس کی نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ تین دن کے بعد مر جائے گا اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گی شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ تین دن کے بعد مرنے والا ہے اس کا علاج کرو کہ بدنام ہو جاؤ گی اس لئے اس کا علاج مت کرو کوئی دواؤ اگرہ مت دوں حاکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا متقید ہوں لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے کہا ٹھیک ہے شوک ہے تو کرو علاج اور وہ وہاں سے نکل گئے شامی بزرگ نکل گئے حکیم اجمل خان کو بیرستر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے ایک کام کرتے ہیں تین دن یہیں روک جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا تین دن کے اندر یہ پیشن کوئی بہت بڑی پیشن ہے کوئی مر جائے گا یہ بات کہنا بہت بڑی بات لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے مجھے خبر اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ ہار آگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ تین دن میں مر جائے گا حالانکہ سورہ لکمان کی آیتیں کہتے ہیں کہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا کسی کو خبر نہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ توتے کی رٹ توتہ اگر کسی سے سن لے نا مجھے بھوک لگی ہے چار مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیڑ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے کہ مطلب کیا ہے یہ یہ بات ہے تو آج کل کے نوجوان چھکروں کا بھی یہی حال ہو گیا لڑکوں کا جو پڑے لکھے نہیں ہوتے پڑے لکھوں کی بات نہیں کرتا جو پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا اس سورہ لکمان کی آیت کا کیا ارے اللہ کے بندوں تو کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے یہ بات ہے کوئی مشکل تو ہے نہیں نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا کہاں مرے گا لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جنگِ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر کہاں ابو جہل مرے گا یا عطبہ مرے گا یا شہبہ مرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا اور حضور نے جان نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے تو بولو کیسے حضور کو پتا چل اللہ نے بتایا تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے اللہ کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دی ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانے کسی کو نہیں پتا امی کو نہیں پتا بھئیہ کو نہیں پتا بھابی کو نہیں پتا اببہ کو نہیں پتا لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہیں نا میرے گھر کی دیجوری میں کہے کسی کو نہیں پتا یہ کسی کو نہیں پتا کسی کو تو پتا ہوگا کس کو پتا ہوگا جس سے بہت پیار کرتے اس کو بتا دیتے ہیں اس لیے کہ سب سے راز چھپائے جاتے ہیں دو سے نہیں یا تو طبیب سے نہیں چھپایا جاتا یا تو حبیب سے نہیں چھپایا جاتا اور حبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری عشق کے لیے ضروری ہے محبت کے لیے ضروری ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں کھلتا ہے یا تو طبیب کے پاس یا تو حبیب کے پاس اگر وہ طبیب کے پاس نہ کھلے تو بیماری رہے گا اور حبیب کے پاس نہ کھلے تو ناکس رہے گا عشق میں کامل نہیں ہوگا لیکن یہ بات انسان کے لیے ہے میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے اللہ رب العزت کے کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں وہ ہر مثل سے پاک ہے لا مثل نہ لہو ولا مثال نہ لہو ولا جواب اس کی کوئی مثل نہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ ہو اکبر تو میرے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی کو نہیں پتا مگر اللہ جس کو بتا دے تو شامی بزرگوں نے کہا تین دن کے بعد مرے گا حقیم صاحب علاج نہیں کرنا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے نام بڑا تھا عجمل خان کا انہوں نے شامی بزرگوں تو چلے گئے بیرشتر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا تین دن رکھتے درہ دیکھتے دیکھا واقعی تین دن کے بعد وہ شخص وہ مریض مر گیا اب وہ مریض مر گیا نا تو ان کو پکا یقین ہو گیا بیرشتر صاحب کو عبد المجید صاحب کو کے خاج عبد المجید کو کے شامی بزرگ کی اتنی کرامت دیکھی آج ایک اور دیکھ لی تو اب شامی صاحب سے شامی بزرگ سے بیرشتر صاحب ہو گئی عقیدہ تجمل صاحب کو تو تھی پہلے سے ان کو بیرشتر صاحب تھوڑے مزبزب قسم کے آدمی تھے تھوڑے ڈھلمل یقین کے آدمی تھے لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرامت تو مان لیا ان کو کمنٹ شیئر جروع کریے